اڈیالا جیل سے اہم ترین اعلان منظریان پر آ چکا ہے بعض گورنمنٹ کے اگر میں بات کروں تو حکومت 24 نومبر سے شدید خوف زدہ ہے اتکہ عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل سے قوم کے نام ایک خصوصی پیغام جاری کی ہے عمران خان صاحب کا پلان اے پلان بی پلان سی اور اس مرتبہ فول پروف فیلڈنگ لگائی ہے کپتان نے تاکہ حکومت اور سب بے بس ہو گئے ہیں کہ اب ہم کدھر کو جائیں اور انہیں اب سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو اپنی تیاریاں کچھ اور سوچ کے کر رہے ہیں کپتان نے تو فیلڈنگ لگا دی ہے لیکن سسٹم میچ سے پہلے ہی کلین بولڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس اجلاس سے ایند سولہ گھنٹے پہلے اڈیالا جیل سے کپتان کا ایک پیغام جاری ہوتا ہے جو ڈانلل لو اور جنرل باجوا کی ملی بھگت تھی جس کے بعد بوگس انتخابات کروا کر بوگس اسملیاں تخلیق کی گئیں جنہوں نے ادیارا فتنہ ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک میان سے پوری بازی پلٹ دی اس لیے مذاکرات کا نہ ہونا ہماری نہیں ان کی غلطی ہے اب فائنل کال سے پہلے کپتان ریکارڈ کی درستی کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے جیسے چوبیس نومبر عمران خان کی فائنل کال کا دن قریب آ رہا ہے حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور حکومت چوبیس نومبر سے بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہے وہاں پر ہی عمران خان نے اڈیالا جیل سے عوام کے لیے ایک خصوصی پیغام بھی جاری کر دیا ہے جس کے بعد اب حکومت کی پکی چھٹی ہے اور شباز شریف کی بھی اب لندن تیاری ہے ناظرین آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام جون جون کپتان کی فائنل کال قریب آ رہی ہے سانسیں اکھڑ رہی ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں اور لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالسی بھی منظر عام پر آتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کا پلان اے پلان بی پلان سی اور اس مرتبہ فول پروف فیلڈنگ لگائی ہے کپتان نے تاکہ ڈی چوک احتجاج کی طرح معاملات جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ہاتھ سے نہ نکلیں اور یہ احتجاج سیبوٹاج نہ ہو سکے اس سے پہلے ہی کپتان نے بازی پلٹ دی ہے کپتان نے کس طرح سے بازی پلٹی ہے اور کس طرح سے فائنل کال بھاری پڑ چکی ہے اڈیالا جیل سے اہم ترین اعلان منظر عام پر آ چکا ہے اور اس اہم ترین اعلان میں کس طرح سے ایک گیم چینجر ڈیویلپمنٹ کا درجہ اختیار کر جانا ہے ان دی نیکسٹ فیو آورز ویسے تو پانچ دن ہے ان پانچ دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت سی دھنکیاں بہت سی تڑیاں بہت کچھ سائملٹینیسلی کیا جا رہا ہے لیکن معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے کیونکہ چیزیں اب بہت مختلف ٹرن لیں گی اور اس وقت مذاکرات سے کون بھاگ رہا ہے یہ سوال بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت سے کمپلیکیشنز کو کریئٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گتھیاں ہیں وہ سلج بھی سکتی ہیں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو تازہ ترین ڈیویلپمنٹ ہے اس کے مطابق دوڑے لگیں ہوئی ہیں اسلامباد کے اندر دفعہ ایک سو چوال اس کا نفاظ ہو جائے انٹیلیجنس رپورٹس ہو جائیں آئی بی کی رپورٹس ہو جائیں یہ سب کچھ سائملٹینیسلی چل رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تک ملالیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے احتجاج کی کال کے تناظر میں اگر یہ اجلاس ہے تو اس سے آپ معاملات کی سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں وزیراعظم آفس میں آپ سے چند گھنٹوں میں جو اجلاس ہونا ہے اور اس اجلاس میں شہباز شریف ان کے امپورٹنٹ منسٹرز کے علاوہ آپ کے انٹیلیجنس چیفز بھی ہوں گے آپ کے سرویسز چیفز بھی ہوں گے آپ کے آرمی چیف بھی بیٹھے ہوں گے کیونکہ اس اجلاس سے این سولہ گھنٹے پہلے اڈیالا جیل سے کپتان کا ایک پیغام جاری ہوتا ہے اور وہ پیغام مکمل طور پر بازی کو پلٹنے کے لیے کافی ہے ویسے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت اس میں مقتدرہ کہاں پر کھڑی ہے یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں لیکن شہباز گھنٹ کی اگر میں بات کروں تو حکومت چوبیس نومبر سے شدید خوف زدہ ہے اور اس وقت حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام نے ان کے ساتھ ایک اور آٹھ فروری کر دینی ہے جو آٹھ فروری کو ان کے ساتھ ہوا تھا بعد میں چلے آپ نے فارم سنتالیس کی باردار ڈال دی لیکن انہیں پتا ہے کہ آٹھ فروری کو عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا اور اس سب کے اندر آن چودری نے جو گفتگو کی شہباز شریف کو جو ریپورٹس دی جاری ہے کہ ایک اور نائنٹھ میں ہو سکتا ہے یہ بھی غالباً اس چانب اشارہ ہے کہ حکومت اس سے پہلے کچھ بہت بڑا کرنے جا رہی ہے اب اس سب میں عوام نے اپنے مظاہرے کو پر امن رکھنا ہے قانون کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو اس میں کوئی اس طرح سے سپوائلرز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا شاید نہ کر سکیں اگر عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا جو حکم ہے کہ پر امن رہنا ہے اس ایک نکتے کے ساتھ سٹک کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام ایک خصوصی پیغام جاہی کیا خان صاحب نے کہا ہے کہ اطائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے میں پہلے صرف تحریک انصاف سے منسلک افراد کو احتجاج کی کال دیتا رہا ہوں مگر آٹھ فروری کے بعد اس ملک میں جمہوریت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا ملک میں اس وقت جمہوریت کے بنیادی ستون قانون کی حکمرانی صاف اور شفاف انتخابات اور آزادی اظہار رائے یہ جمہوریت کے بنیادی بیسک فنڈمنٹل یہ آپ کہہ لیں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایک دیموکرسی بیس کرتی ہے یہ تینوں بنیادی نکات جو ہیں بنیادی ستون اس وقت موتل ہیں میڈیا پر سنسوشپ نافذ ہے میرے بیانات نشر کرنے پر مکمل طور پر پابندی آئید ہے اس کے علاوہ میڈیا ہر طرح سے پابندی کا شکار ہے عوام کی زبابندی کے لیے انٹرنیٹ میں بار بار خلل اندازی سے اس ملک کو ساڑھے پانچ سو ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور اخبارات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی کارکردگی صرف ستائیس فیصد تک محدود ہو چکی ہے شہباز گل سے لے کر انتظار پنجوتہ تک تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جبری گمشدگیوں فستائیت اور تشدد کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا پنجاب حکومت اور پولیس یہ کہہ کر جان چھوڑا لیتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کو مقتدرہ کہہ رہی ہے مقتدرہ ایک قومی ادارہ ہے یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں اور ان واقعات سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے تحریک انصاف ہر طرح کے مشکل وقت کے لیے ہما وقت تیار ہے اور اب بھی تیار ہے تحریک انصاف بینونی مداخلت کے خلاف کھڑی ہوئی جو ڈانلل لو اور جنرل باجوا کی ملی بھگت تھی جس کے بعد بوگس انتخابات کروا کر بوگس اسملیاں تخلیق کی گئیں جنہوں نے ادلیہ کی آزادی پر حملہ کیا اور جمہوریت کا وجود آزاد ادلیہ کے بغیر ممکن نہیں میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہوں اب دس از اگیم چینجر کیونکہ سب کے مرکہ جا رہا ہے عمران خان نے جی ملک کے اندر انار کی پھیلا دینی ہے مذاکرات کی میں اس پہ نہیں آ رہا فتنہ ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک بیان سے پوری بازی پلٹ دی عمران خان نے کہا کہ میں ملک کے لیے ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہوں نگران حکومت سے جب بھی مذاکرات کی بات کی انہوں نے اس کا جواب فستائیت سے دیا ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا سٹالن کی عامریت میں بھی ایسا جبر نہیں ہوا جیسا ریجیم چینج کے بعد کی دورانیے میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہم نے جب وقت پر انتخابات کا کہا تو انہوں نے نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کیا یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ہر وقت انتخابات کو منپسند افراد کے لیے موطل کر دیا جائے اس لیے مذاکرات کا نہ ہونا ہماری نہیں ان کی غلطی ہے اب فائنل کال سے پہلے کپتان ریکارڈ کی درستی کر رہا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مذاکرات نہیں ہوئے اور مذاکرات نہ ہونا اور مذاکرات کا ناکام ہونا پی ٹی آئی کی غلطی ہے پیٹان صاحب نے کہا کہ 24 نمبر کو احتجاج میں شامل ہونا سب پر لازم ہے اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنوات یا ٹکٹولڈر احتجاج میں شرکت کو یقینی نہیں بنا سکتا تو اسے جماعت سے لا تعلقی کر لینی چاہیے کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے جب پوری قوم آزادی کے لیے نکلے گی اس موقع پر کسی قسم کا عذر قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا یہ موقع پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا ہے غلام قومیں تو اپنی موت آپ مر جاتی ہیں اس لیے ہمیں بحثیت قوم موت کو غلامی پر ترجیح دینا ہوگی لہذا 24 نمبر کی کال صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہے ویرون ملک مقیم پاکستانی تو آزادی اور جمہوریت کا مطلب بہتر سمجھتے ہیں جتاں وہ لوگ اپنے ممالک میں آزاد ہیں ویسی آزادی کا مطالبہ ہم بطن پاکستانیوں کے لیے بھی کریں اوورسیز پاکستانی بھی اپنے اپنے ملک میں اعتجاج ریکارڈ کروائیں اور تحریک انصاف کی فنڈنگ میں بھرپور حصہ لیں اب عمران خن صاحب نے مذاکرات سے لے کر آخری یہ جو ایک قدم اٹھا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس سب کے اندر بہت واضح بہت دو ٹوک انداز میں چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں اور ای پرسنلی تنک کہ معاملہ جو ہے وہ اب اتنا سادہ نہیں رہے گا اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے آگے بڑھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر چکی ہے کہ جی مذاکرات اگر ابھی تک ناکام ہوئے تو کس کی وجہ سے ہوئے کیوں کر ہوئے اور ہم نے جب جب مذاکرات کی بات کی تو مذاکرات کا جواب ہمیں فستائیت سے دیا گیا اس وقت مذاکرات سے کون بھاگ رہا ہے کپتان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد بہت کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ جو چیزیں واضح کی ہیں ان سے دو تین معاملات میں سمجھنے میں اب مدد ملے گی کہ سیچویشن کس طرح سے آگے چلتی ہے کیونکہ آئی تنک کہ اس سٹیٹمنٹ سے کپتان نے ایک ایسا کارڈ کھلا ہے کہ حکومت اور سب بے بس ہو گئے ہیں کہ اب ہم کدھر کو جائیں اور انہیں اب سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو اپنی تیاریاں کچھ اور سوچ کے کر رہے تھے پی ٹی آئی کو کچھ اور لیبل کر کے اقدامات اٹھانے کا سوچ رہے تھے تو خان صاحب نے اس سے پہلے جو حجت تمام کی ہے وہ ایک بہت کلیئر میسج ہے اور اس سب کے اندر وہ عوام کے سامنے یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہو رہا ہے کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور اس سب میں اگر مذاکرات کبھی ناکام ہوئے تو وہ امران خان یا پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے امران خان نے مکمل ویڈیو دیکھی امران خان نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ میسج بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ہم ملک کی خاطر ہر وقت بات کرنے کو تیار ہیں مگر یہ حکومت بات کرنے میں کسی بھی طرح سے سنجیدہ نہیں ہے یہ ہر بات دوخہ کرتے ہیں ویسے بھی ان کے پاس منڈیٹ ہے ہی نہیں یہ تو فارم سنٹالیس کی پیداوار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ ان کو تو بٹھایا گیا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ